موسیقی ہمارے لیے بے انتہا یہ خسی کا مقام ہے کہ اس وقت ملکوں کے جو حالات تھے ایسے حالات میں قانون کی حفاظت کے لیے سیکولر عوام کی حفاظت کے لیے جس سکسیت نے پورے ہندوستان کی قیادت کو سمالا میری مراد ہے محترم ہمارے لیڈر اکلیس یادو صاحب جو کہ نو اگست کو انشاءاللہ مالکوں پہنچ رہے ہیں اس تعلق سے محترمہ سان ہندو صاحبہ اور مستقیم ڈکنیڈی صاحب کی زیر سرپرستی ایک جائزہ کمیٹی بنی کہ جلسہ کہاں پر رکھنا چاہیے ہم لوگ کئی جگہوں کا دورہ کیے لیکن آخر میں ہمارے مشورے میں یہ بات اتفاق ہوا اس بات پر کہ عجیز کلو اسٹیڈیم جو کئی لحاظ سے بہتر ہے ٹرافک کے لیے پارکنگ کے لیے آنے اور جانے میں کسی قسم کی دوسواری نہ ہو اور اتنے عظیم اور بڑے لیڈر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں ایک بڑا کافلہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ جلسہ بے پناہ کامیاب ہوگا آج ہم اس بات کا اعلان کر کے شہر کی ہر خاص و عام کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی نو اغسط کا جلسہ جو ہے ہمارا دن میں ہوگا اور نو اغسط کا ہونے والا جلسہ جو دن میں ہو رہا ہے عجیز کلو اسٹریڈیم میں ہوگا آگے کی ساری تفصیلی گفتگو اور پروگرام کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہمارے محترم خائد محمد مستقیم ڈکنیڈی صاحب بتائیں گے اتر چاشا نے آپ کو دے دی وہ اخلیس یادو صاحب جو ہے نو اغسط کو دن میں یہاں جلسہ کریں گے اور رات میں مالے گاؤں میں ہی رکنے کا ان کا ارادہ ہے ہم کو اوپر سے ایسا کہا گیا کہ ان کے رکنے کا بھی انتظام کریے تو کچھ مقصود لوگوں کو خاص طور سے ہمارا سہر کا جب بھی نام آتا ہے مالے گاؤں سہر کا تو پاور لوم انڈسٹری سے جڑا ہوا سہر ہے اس لیے خاص طور سے بونکر حضرات اور ایسے جن کا تعلق اگر سنٹرلائز پولیسی سے ہے تو ایسے لوگوں سے جائزہ کامیٹی کے لوگ ملیں گے اور ان کی کوئی رائے رہی تو ہم وہ بھی اخلیس یادو صاحب کے پاس رکھیں گے اور اگر کوئی اپنی رائے ہم کو پہلے دینا چاہتا ہے جو سنٹرلائز پولیسی کے تعلق سے ہے تو اس کے لیے جائزہ کامیٹی کے عراقین کو اپنی رائے دے سکتا ہے دوسری بات انیس جولائی کو جمعہ کے دن رات میں آٹھ بجے گروہ آر وارڈ میں سبیر نگر کے خواجہ قریب نواز ہول میں ایک بڑی میٹنگ کرنے کا ارادہ ہے اور وہ بڑی میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ سہر میں جس طریقے کی سیاست ہو رہی ہے کہ لوگ جس طرح کی تکاریر لیڈر کر رہے ہیں اپنے جلسے اور میٹنگوں میں لوگ ان سب سے اوپ چکے ہیں لوگوں کی سمجھ یہ ہے کہ جس طرح کی سیاست اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے اس کی ایک عام لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے لوگ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ عام لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کے تعلق سے اگر اس سہر میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ سماجوادی کے لوگ کر رہے ہیں اور اسی پولیسی کو ہم ہمیشہ یہ بولے کہ سہر میں سیاست ساف ستری ہونا چاہیے صرف الزامات ایک دوسرے پر لگانا اور واوائی حاصل کرنا اور گرور اور گھمنڈ لیٹروں میں اس قدر بڑھ گیا اس سہر میں جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا یہ سہر نیحال احمد کے نام سے جانا جاتا ہے اس سہر نے نیحال صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح کی سیاست کرتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی پوری زندگی اس سہر میں دکھائی وہ ایک راہ تھی لیکن اس سہر کے لیٹران اس راہ سے بھڑک چکے ہیں اس لیے انیس تاریخ کی جو میٹنگ ہے جمعہ کے دن وہ بہت اہم ہے کہ ہم جو ہے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں کچھ لوگ جو ہے جب الکسن آنے لگا تو اب نومانی پول کا لڈو لائے وہ نومانی پول کا لڈو لکڑے کا ہے کہ کھانے والا ہے اس کی بھی تفصیل بتائی جائیں گی پسٹول کی پولیٹکس اور پسٹول کی پولیٹکس پہ بات چیت یہ ختم ہونا چاہیے اس سے کسی عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں آتا اور اس طرح کی سیاست کرنے سے ایک عام نسل جو ہے جو نئی نسل ہے نوجوان نسل ہے ان کے اوپر بہت خراب اثرات پڑ رہے ہیں اس لیے ہم وہ میٹنگ رکھیں ہیں کہ ہم ایک صاف ستری سیاست جس میں خدمت کا جذبہ ہو جو آنے والے مستقبل کوئی سہر کو کیا دے سکتے ہیں ہم سانے ان کی قیادت میں مسلسل کام کر رہے ہیں ایک نئی سوچ اور ایک نیا مالے گاؤ ہم آگے مستقبل میں کس طرح دے اس پر بات چیت کریں گے ہم بلا وجہ اگر تنقید بھی ہوں گی تو سیاسی ہوں گی ہم کسی کی ذاتیات پر تنقید نہیں کرتے اور جو لوگ ذاتیات پر بول رہے ہیں ہم آخری بار ان کو انتباہ اس میٹنگ میں دیں گے کہ وہ اس طرح کی پولیٹکس کو اس سہر میں بند کریں جس سے عورتوں کا اور خاص طور سے نوجوانوں کا بگاڑ پیدا ہو جو اسلام آسرہ کی بات کرتے ہیں وہ اسلام آسرہ میں اور برائی پیدا کرنے ہی کام کر رہے ہیں اس طرح کی پولیٹکس کو ختم کرنے کی جمعیداری بھی نہالی لوگوں کی ہے اور انساء اللہ ہم اس طرح کی سیاست کو اس سہر میں اور اس طرح کی بات چیت جلسے جلوس میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے باقی تفصیل ہم 19 جولائی کی میٹنگ میں اور آنے آلے 9 اغسط کو کس طرح کا ساندار پروگرام ہو کہ سنویدھان سرکسک آ رہا ہے اس سہر میں اگر ہندوستان میں آج کوئی سنویدھان کو سرکسہ دیا تو اس میں سب سے بڑا نام اکلیس یادو صاحب کا ہے تو ان کے سایا نسان کس طرح سے پروگرام ہو ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے سایا نسان کس طرح کا پروگرام ہو اس کی تیاری اس سہر کے ہر سہری کی جمعے داری ہوں گی یہ پروگرام صرف سماجوادی کا پروگرام نہیں یہ مالے گاؤں کے سہریان کا پروگرام 9 اغسط کو کرانتی دن کے موقع پر ہے یہ سماجوادی کے بینر تلے ہے مگر یہ پروگرام مالے گاؤں سہر کے ہر سہری کا ہم بنائیں گے اور اس کو ہر سہری یہ مانے گا کہ یہ اس کا پروگرام ہے ٹائم ابھی ہم نہیں کچھ لوگ بمبئی میں 21 جولائی کو ہم کو بلائے ہیں ہم کچھ لوگ جانے والے ہیں وہ ہم سے بات چیت کر کے ان کا پورا جو سیڈول ہے کہ وہ کہاں سے آئیں گے کب آئیں گے وہ سیڈول ملنے کے بعد ہم ٹائم تائے کریں گے